نمسکار دوستو آپ کا سواگت ایک بار پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہریانہ پردیس کی بھوگولک سرم رچنا اور ہریانہ پردیس کن کن راجیوں کے ساتھ اپنی سیما بناتا ہے اور ہریانہ کا گھٹن کب کیا گیا تھا اور ہریانہ کے گھٹن کے سمعے کتنے جیلے تھے اور ورطمان میں کتنے جیلے ہیں ان سبھی کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ ہے تو آپ سبھی کو پتا ہے کہ ہریانہ کا گھٹن ایک نومبر 1966 کو کیا گیا تھا اور ہریانہ کے گھٹن کے سمعے ہریانہ میں سات جیلے تھے اور یہ سات جیلے کون کون سے تھے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں تو ہریانہ گھٹن کے سمعے سات جیلے سات جیلے کون کون سے امبالا جیلہ سیکنڈ آپ کا کرنال جیلہ تھرڈ روتک جیلہ چوتھا جیلہ تھا آپ کا گروگرام پانچوہ مہندرگر چھٹا جیند ساتوہ ہسار یعنی یہ سات جیلے تھے جب ہریانہ کا گھٹن کیا گیا تھا اور ورتوان میں کتنے ہو گیا ہے بائیس جیلے اور ان سات جیلے کو ہم کس طریقے سے یاد رکھ سکتی ہے اس کے لیے ہم نے آپ کے لیے ایک ٹریک بنائی ہے اور ٹریک ہے آپ کی اکرم نام کا ویکتی تھا جو جید میں آ کر کیا کھا گیا گھڑ کھا گیا سارا یعنی اکرم نام کا ویکتی جید میں آ کر گھڑ کھا گیا سارا یعنی اس ٹریک سے ہم اس کو یاد رکھ سکتی ہے اور ایک کو ریلیٹ کریں گے ہم امبالا جیلے سے کیسے کرنال جیلا رے سے روتک جیلا اور میں سے مہندرگڑ جیلا یعنی اکرم کو ریلیٹ کریا ہم نے چاہ جیلوں سے امبالا کرنال روتک اور مہندرگڑ اکرم نام کا ویکتی جید میں آ کر یعنی جید کو ریلیٹ کریا کس سے جیند جیلے سے جید میں آ کر کیا کہہ رہا اس نے گھڑ کھا گیا سارا یعنی گھڑ سے ریلیٹ کریا گروگرام کو اور کھا گیا سارا یعنی حسار یعنی ان سات جیلوں کو ہم اس طریق سے یاد رکھ سکتے ہیں اور گٹھن کے سمیں ہریانے میں کتنے جیلے تھے سات جیلے ورطمان میں کتنے ہو گئے آپ کے 22 جیلے اور 22 جیلہ کونسا آپ کا چرکھی دادری جیلہ جو کی ہریانے کا انتیم جیلہ بنا ہے اگر ہریانے کے اکچھتر پل کی بات کرے تو ہریانے کا اکچھتر پل ورطمان میں کتنا ہے 44,212 کلومیٹر سکیر ہے اور بھارت کے اکچھتر پل کے پرتیسط کے انسار بات کرے تو ہریانے بھارت کا کتنا پرتیسط ہے 1.34 پرتیسط ہے اور بھارت میں راججو کے انسار چھتر پل کے بات کرے تو ہریانے کا 20 ستان آتا ہے اس سے پہلے آپ کا 21 ستان آتا تھا لیکن ورطمان میں یہ ہے اب آپ کا 21 ستان ہو گیا ہے اور یہ 20 ستان کیا سی ہوئے کہ جمہو کس میر کو وہ کے اندر ساسیط پرتیسط کا درجہ ملنے کے بعد بھارت کا 6 تر فل کی دریشتی سے ہریانے کا استان آپ کا 20 ستان آتا ہے اس سے پہلے آپ کا کتنے تھا 21 ستان تھا اور ہریانے گٹن کے سمیں ہریانے میں کتنے ویدان سبہ سیٹے تھی تو 54 ویدان سبہ سیٹے تھی لیکن ورطمان میں کتنی ہو گئی آپ کی 90 ویدان سبہ سیٹے راجے سبہ سیٹے کی بات کرے تو راجے سبہ کی سیٹے کی سنکیا آپ کی 5 ہے اور لوگ سبہ سیٹے کی سنکیا آپ کی 10 ہے لیکن گٹن کے سمیں کتنی تھی یہ آپ کی 7 تھی اور ورطمان میں کتنی ہو گئی آپ کی 10 گٹن کے سمیں ویدان سبہ سیٹے کی سنکیا 54 ورطمان میں کتنی ہو گئی 90 راجے سبہ سیٹے کی سنکیا کتنی ہے 5 لوگ سبہ سیٹے کی سنگیہ کتنی ہے دس اور گٹھنے کے سمیہ کتنی تھی سات اور ورطمان میں کتنی ہے دس اور ہریانے کا پرطم گٹھیت جیلا تھا آپ کا جیند جیلا اب بات کرتے ہیں ہریانہ کے اکسانسیہ وستار کے بارے میں تو ہریانہ کے اکسانسیہ وستار کی بات کرے تو ہریانے کا اکسانسیہ وستار 27 ڈگری 49 منٹ سے لے کر 30 ڈگری 55 منٹ اور 5 سیکنڈ ہے یہ آپ کا اکسانسیہ وستار یعنی اکسانسیہ وستار اور دکشنیہ اکسانسیہ وستار کی بات کرے تو آپ کا دکشنیہ اکسانسیہ وستار کتنا بنتا ہے آپ کا 24 ڈگری 27 منٹ 8 سیکنڈ سے لے کر 37 ڈگری 36 منٹ 5 سیکنڈ یہ آپ کا دکشنیہ دیسانتر بنتا ہے اگر ان کے ڈیفرینس کی بات کرے تو اس میں دکشنیہ کا جو ڈیفرینس آتا آپ کا 3 ڈگری 8 منٹ 57 سیکنڈ کا آتا ہے جبکہ جبکہ اتری اکسانسیہ ڈیفرینس کی بات کرے تو اس میں آتا آپ کا 3 ڈگری 16 منٹ 5 سیکنڈ تو ہریانے کا اکسانسیہ اور دیسانتر وستار ہم نے جان لیا اب بات کرتے ہیں ہریانے کے گاؤں کے بارے میں تو ہریانے کی اتری سیمہ پر انتیم گاؤں کون سا پڑتا ہے دکشن میں کون سا پڑتا ہے پس سیم میں کون سا پڑتا ہے اور پورو سیمہ میں انتیم گاؤں ہریانے کا کون سا ہے تو ان سبی کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہریانے کے پوروی سیمہ کی تو ہریانے کے پورو سیمہ کا انتیم گاؤں پڑتا ہے کہ نے آپ کا یمونہ نگر جیلے میں جو کھی آپ کا پوروی سیمای کا انتیم گاؤں ہے ہریانے کا تو یہاں پر آپ کا گاؤں کون سا ہے تاجے والا گاؤں ہے جو کھی آپ کا پوروی این��ای finalih paaabil تیسی eco آپ پتم سے ہر مکلے تو انتیم گاؤں پڑھتا آپ کا چوٹالا گاؤں اور یہ چوٹالا گاؤں کا اپنے پڑھتا آپ کا شرشا جیلے میں تو پوراو کو ہو گیا آپ کا تاجے والا اور پسیم کو ہو گیا انتیم گاؤں چوٹالا گاؤں اور اگر اتر دیسہ کی بات کرے تو اتر دیسہ میں آپ کا گاؤں ہے انتیم گاؤں سہاپور گاؤں اور یہ کہاں پر آپ کا پنچکولا جیلے میں تو ہریانے کا اتر میں انتیم گاؤں کونسا ہے سہاپور کس جیلے میں پڑھتا ہے پنچکولا جیلے میں اگر دکشن دیسہ میں بات کرے تو ہریانے کے دکشن جیلے میں انتیم گاؤں پڑھتا ہے آپ کا کون سا گاؤں پڑھتا ہے دوہا گاؤں اور دوہا گاؤں کانا پہ آپ کا میوات جلے میں تو حریان ہے کہ آپ کے چاروں دیسہ میں انتیم گاؤں کون کون سے وہ پورو میں آپ کا تاجے والا گاؤں کانا پر ہے یمونانگر جلے میں پسٹی میں آپ کا چوٹالا گاؤں کانا پر ہے آپ کا شرسا جلے میں اتر میں آپ کا سہپور گاؤں سہپور پڑھتا آپ کا پنچکولا جلے میں اور دکشن میں پڑھتا آپ کا دوہا گاؤں دوہا گاؤں کاؤں پر پڑھتا آپ کا میوات جلے میں تو یہ تھے آپ کے حریانہ کے انتیم گاؤں اب بات کر لیتے ہیں کہ حریانہ کی سیما کن کن راجیوں کے ساتھ لگتی ہے اور حریانہ کے کتنے جلے ان راجیوں کے ساتھ سیما بناتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے راجستان راجیہ کے بارے میں کی ہے حریانہ کے کتنے جلوں کے ساتھ سیما بناتا ہے تو راجستان جو راجیہ ہے آپ کا حریانہ کے ساتھ جلوں کے ساتھ سیما بناتا ہے اور یہ سات جلے کون کون سے حریانہ کے تو سب سے پہلے جلہ آپ کا سرسا جلہ سیکنڈ پہ آتے ہیں آپ کا کون سے جلہ فتیعباد جلہ تھرڈ آپ کا حسار بھیوانی مہندرگڑ ریواری اور میوات جلہ یعنی یہ حریانہ کے ساتھ جلے ہیں جو راجستان راجیہ کے ساتھ سیما بناتے ہیں اور حریانہ کی سروادک سیما بھی راجستان راجہ کے ساتھ لگتی ہے اور کتنی لگتی ہے یہ آپ کی 1262 کلومیٹر کی سیما جو کی راجستان کی سیما حریانہ راجہ کے ساتھ لگتی ہے نیچٹ بات کریں گے ہم اُترپردیس راجہ کی تو اُترپردیس بھی آپ کا حریانہ کے ساتھ جلوں کے ساتھ سیما بناتا ہے اور یہ ساتھ جلے کون کون سی ہے تو سب سے پہلے آپ کا یمونہ نگر جیلا کرنال جیلا پانیپت سونیپت فرید آباد پلول اور اس کے علاوہ آپ کا میوات جیلا یعنی یہ سات جیلے ہریانہ کے اتر پردیس راجعے کے ساتھ سیما بناتے ہیں اور اتر پردیس کے پانچ جیلے جو کی ہریانہ کے جیلوں کو چھوٹے یعنی ہریانہ کے ساتھ سیما بناتے ہیں اب بات کرتے ہم پنجاب راجعے کے بارے میں تو پنجاب راجعے کتنے جیلوں کے ساتھ سیما بناتا ہے تو سرسہ جیلے کے ساتھ فرید آباد جیند کہتل کرکچھتر امبالا اور چندگڑ یعنی ان سبی کے ساتھ پنجاب راجعے کی سیما ان سات جیلوں کے ساتھ ہریانہ کے سیما بناتا ہے ہمچل راجعے کی بات کریں تو ہمچل راجعہ ہریانہ کے تین جیلوں کے ساتھ سیما بناتا ہے اس میں پنچکولہ جیلہ امبالا اور یموننگر جیلہ یعنی یہ تین جیلے ہیں جو ہمچل پردیس کے ساتھ سیما بناتے ہیں لاشٹ میں بچتا آپ کا یمونہ نگر جیلہ یمونہ نگر آپ کو اتر پردیس کے ساتھ تو بناتا ہے اور ساتھ میں اترا کھنڈ کے دیرادون جیلے کے ساتھ یمونہ نگر کی سیما بھی لگتی ہے تو دوستو یہ ہے تھی آپ کے ہریانہ کے کچھ جیلے جو انیہ راجوں کے ساتھ سیما بناتے ہیں تو ٹوٹل ہوئے آپ کے پانچ راجے اور یہ پانچ راجے کون کون سے راجستان، اتر پردیس، پنجاب، ہمچل پردیس اور اترا کھنڈ یعنی یہ پانچ راجے ہیں جو ہریانہ کی سیما ان کے ساتھ لگتی ہے اور ہریانہ کے دو ایسے جیلے ہیں جو کسی بھی راجے کے ساتھ سیما نہیں بناتے اور یہ دو جیلے کون کون سے ہیں تو یہ دو جیلے ہیں آپ کے چرکھی دادری اور روت تک یعنی ہریانہ کے دو ماتر ایسے جیلے جو کسی بھی راجے کے ساتھ سیما نہیں بناتے یعنی روت تک جیلہ اور آپ کا چرکھی دادری جیلہ یعنی ہریانہ کے دو ماتر ایسے جیلے ہیں جو کسی بھی راجے کے ساتھ سیما نہیں بناتے اور ہریانہ کا مہندرگڑ ایسا جیلہ ہے جو راجستان سے تین اور سے گھرا ہوا ہے یعنی سروادی سیما راجستان کے ساتھ بناتا ہے اگر دلی کی بات کی جائے تو دلی ہریانہ کے چار جیلوں کے ساتھ سیما بناتی ہے اور یہ چار جیلے کون کون سی ہے سونی پت جیلہ ججر گروگرام اور فرید آباد تو دلی سیما بناتی ہے چار راجوں کے ساتھ اور کندر ساسید پردیش چندیگڑ کے اول ہریانہ کے پنچکولہ جیلے کے ساتھ سیما بناتا ہے یعنی ہریانہ جو چندیگڑ کے اندر ساسید پردیش آپ کا پنچکولہ جیلے کے ساتھ سیما بناتا ہے یعنی ہریانہ کا ایک ماتر جیلہ پنچکولہ جو کی کندر ساسید پردیش چندیگڑ کو چھوٹا ہے تو دوستو یہ تھی آپ کی ہریانہ سے سمبندی کچھ مہتپون باتیں تو فلال کے لئے دوستو آج کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے سیئر کیجئے اور سسکرائب کیجئے مادی سائنس کو تو ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبھی لوگوں کا دھنیا بات